موسیقی اور فاروق عظم رضی اللہ عنہ کا مقاولہ تو کون کر سکتا ہے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانا بعدی نبی لکانا عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ چلتا نبوت کی چادر پگڑی اگر کسی کو پہنائی اڑائی جاتی تو وہ فاروق عظم رضی اللہ عنہ کی ذات ہے جن کو میرے بعد نبی بنایا جاتا عطاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سارے صحابہ اکرام حضور صلی اللہ عنہ کی مرید ہے فاروق عظم رضی اللہ عنہ حضور کی مراد ہے ساری ساری رات جولی فیلا فیلا کر کے مانگا الہ العالمین عمر ابن الخطاب کو ایمان دے دے اگر عمر ابن الخطاب مسلمان بن گیا ایمان کی دولت مل گئی تیرے اسلام میں ایمان میں جان پڑ جائیں گی فاروق عظم رضی اللہ عنہ اسلام کی شان ہے اسلام کی آن ہے اسلام کی شوقت ہے اسلام کی عظمت ہے اسلام کی توقیر ہے اسلام کا سر بلند لہراتا ہوا فریرہ ہے اتنی اونچی شان فاروق عظم رضی اللہ عنہ کی جب کلمہ پڑا ہماری طرح نہیں تھے ابھی تھوڑا ٹائم نہیں ہوا آپ صلی اللہ عنہ علیہ وسلم نے مسلح بیچھایا حضور فرمایا پوچھایا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں آپ صلی اللہ عنہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ادا کر رہا ہوں عجیزی کر رہا ہوں ان کے ساری سے پیش آ رہا ہوں رب کعبہ کے سامنے سربس سجود ہو رہا ہوں تو فاروق عظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا سارا جہان بیت اللہ میں جا کی عبادت کرتا ہے اور آپ یہاں ارقم صحابی کی گھر کی کوٹھڑی میں نماز پڑھتے ہیں تو حضور نے فرمایا میری بڑی مجبوری ہے کہاں کیا مجبوری ہے کہاں قوم کے لوگ پتھر مارتے ہیں مشکاش شریف نے اتنا ظلم کیا تھا جب ہمارے نبی سجدے میں جاتے تھے تو اونٹ کا اوج لاکر حضور کی پشتے نازوں پر رکھ دیا جاتا تھا اور سارے تھٹھے مار کے ہستے تھے اور اتنا ہستے تھے میرے حدیث میں ایک دوسرے پر گرتے تھے جیسے ہم بہت زور تھے ہستے ہیں جب زیادہ بوجھ اپنے طاقت سے زیادہ ایک دوسرے پر گر پڑتے ہیں ایک دوسرے پر گر پڑتے ہیں تمس خورو فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نو فرمانے لگیو میرے آقا اب تو خطاب کا بیٹا مسلمان بن گیا کوٹھڑی میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا گھر میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا برامدوں میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا چھپکے چھپکے نماز نہیں پڑھنے دوں گا میرے نبی نے فرمایا اوہ عمر میری بڑی مجبوری ہے قوم کے لوگ مجھے پتھر مارتے گالیاں دیتے بلکہ اونچی آواز میں ازان بھی کوئی نہیں دے سکتا حاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نو فرمانے لگیو میرے آقا یہ تو ساری پہلے کی باتیں اب تو میں مسلمان بن چکا ہوں آپ میرے ساتھ بیت اللہ میں تشریف لے چلیے میں دیکھتا ہوں کون مائی کا لال مقابلے کے لیے آتا ہے چلو تو سہی آپ اتنا جلال تھا اتنا پاور تھا اس نے تو لکھا ہے کتابوں میں ایک سال اور زندہ رہتے حاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں کفر کا نم و نشان نہ رہتا اور وہاں دارن ندوہ میں وہ سارے انتظار میں ہیں ابھی سر لے کے آئے گا وہاں میٹنگ ہوئی تھی نا جو بانی اسلام کا خاتمہ کر کے لائے گا سر قلم کر کے لائے گا نکمہ کمینہ بجھل اس نے کہا تھا میں انعام میں سو اوٹ دوں گا کسی کی ہمت نہیں ہوئی عمر ہی کھڑے ہوئے تھے کہ یہ کام میں کروں گا عمر بولے کہ قصہ ہی چکا دیتا ہوں میں جا کر کہ دیتا ہوں تمہیں سر بانی اسلام کا لاکر عمر نے کہا تھا نا یہ ڈیوٹی ان کے ذمہ لگ گئی تھی راستے میں نائم ابن عبداللہ ملے کہاں عمر تیور بدلے ہوئے کہاں جا رہے ہو کہاں یہ روزانہ کے نئے نئے جھگڑے آج تو بانی اسلام کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں نائم ابن عبداللہ نے کہاں پہلے گھر کی خبر تو لے لو تمہاری بہن فاطمہ بھی اس محمد کی گلام بن چکی ہے کہاں میں نہیں مانتا ہے کہاں جاؤ جا کے دیکھ لو آج کے زمانے کی ساری عورتوں کا ایمان کھٹا کر کے ایک طرف رکھو میرا تمہارا عقیدہ ہے فاطمہ بنت خطاب کی قدموں سے اڑی ہوئی کھاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا زنیرہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے ہمارے نبی کے زمانے میں زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب کلمہ پڑھا تھا اور ازاد ہے لیکن ایمان ایسا پہاڑ جیسا ہے عطبہ موجود ہے عطبہ موجود ہے ابو جہل موجود ہے عمیہ ابن خلف موجود ہے کسی کے ہاتھ میں لاتھی کسی کے ہاتھ میں چھوڑا کسی کے ہاتھ میں خنجر سارا مکہ مارنے کے در پہ ابو جہل آ کر کہنے لگا زنیرہ ایک دفعہ کلمہ کا امکار کر دے نبی کی ختم نبوت کا امکار کر دے میں تجھے چھوڑ دوں گا زنیرہ رضی اللہ ابو تعالیٰ نہ فرمانے لگی کلمہ میرے خون کے قطرے قطرے میں بس گیا کلمہ میرے رگ و ریشے میں بس گیا فقزیمہ انتقاض جو چاہے مرضی ظلم کر لے میں محمد مصطفیٰ کا دامن کبھی نہ چھوڑوں گی ابو جہل کہنے لگا اس کی آنکھوں میں نیزے مارو نابی نہ ہو جائیں گی ٹھوکرے لگیں گی ٹکرے لگیں گی تب عقل ٹھکانے آئیں گی زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمانے لگی میرا اس خدا پہ ایمان ہے جو ماں کے پیٹ میں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں آنکھیں دینے پہ قادیر ہے وہ اسی میدان میں مجھے بھی آنکھیں دینے پہ قادیر ہے ابو جہل نے حکم کیا زنیرہ کی آنکھوں میں نیزے مارے گئے آنکھوں سے اندھا کر دیا گیا جب فجر کی نماز کا وقت گوا زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ میں آواز لگائی اللہ اکبر اللہ اکبر سارے مکہ کے کافر کھٹے ہو کے آنکھے زنیرہ کہنے لگی پہلی بار جو آنکھیں تھی وہ سامنے والی دیواریں دیکھتی تھی اب کی بار اللہ نے جو نور دیا ہے یہیں کھڑے کھڑے قیسروں کی سرہ کا محل دیکھ رہی ہیں زنیرہ تجھے آنکھیں کان سے ملی فرمایا اللہ وہ خالق کل شیئی وہ ہوا حلق کل شیئی وکیل فرمایا وہ ذات نے دی جو میرا بھی خالق ہے تمہارا بھی خالق ہے میرا بھی مالک ہے تمہارا بھی مالک ہے میرا بھی مشکل کو شہاجت رواں ہے تمہارا بھی مشکل کو شہاجت رواں ہے جب وہ مجھے بچانا چاہے کائنات کی کوئی طاقت مجھے نہیں مار سکتی بولو زور سے بے شک ساری دنیا کے ڈاکٹر ایک آدمی کو بچانا چاہے اللہ نہیں چاہتا بولو بچا سکتا ہے ساری دنیا کے لوگ ایک آدمی کو مارنا چاہے اللہ نہیں چاہتا کوئی اسے مار سکتا ہے کوئی اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا عمر ابن الخطاب نے جب سنا میری بہن بھی کلمہ پڑھ لیا ہے کیا ایمان تھا فاطمہ بند خطاب کا عورت ذات ہے ہاں تو مرد دھکے کھاتے پھرتا ہے اس زمانے کے عورتوں کا ایمان دیکھو عمر آئے کنڈا کھٹ کھٹ آیا ہے قرآن کریم کی آواز کانوں میں آئی طاہا ما انزلنا عليکا القرآن لتشقا اِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَا تنزیلاً ممن خلق الارض والسماوات الحلا الرحمن على العرش استبا له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرا وَإِن تَجْهَرُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَا اللہ لا إِلَا إِلَّا إِلَّا هُو له الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا وَهَلْ عَدَاكَ حَدِيثُ مُوسَى عَرُقِ عَظم رضی اللہ تعالی نے جب اللہ کا قرآن سنا دروازے کو دھکا دے دیا بہنوئی کو مارا بہن کو مارا اتنا مارا اتنا مارا دہنوئی بہن بے ہوش ہو گئے جب ہوش آیا فاطمہ بنت خطا فرمانے لگی او عمر تو بڑے کچھے خیال کا آدمی ہے یہ تو کا تیری یہ کم خیالی ہے تو کچھے خیال کا آدمی ہے تُنے کیا سوچاؤگا تیرے ہاتھ کے دور رکھا کر میں محمد مصطفیٰ کا کلمہ چھوڑ دوں گی یاد رکھ جس ماہی کی چھاتی سے تُنے دودھ پیا ہے اسی ماہی کی چھاتی سے میں نے بھی دودھ پیا ہے تو مارتا مارتا تھک جائے گا میں مار کھا کر نہیں تھکوں گی تجھے ابو جہل کی فاجوں پہ ناز ہے مجھے محمد مصطفیٰ کی گلامی پہ ناز ہے یہ جسم تیرے حوالے دل مصطفیٰ کے حوالے تم سارے کافر مل کر میرا ایمان نہیں چھن سکتے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچنے پر مجبور ہوگئے ایسی کون سی طاقت ہوگی آج تک کبھی میرے سے نظر ملا کر بات نہیں کی اونچی آواز میں میری بہن کبھی بولی نہیں مزاج میں رویے میں اتنی تبدیل ہی کہاں سے آگئی تھنڈے لہجے میں پوچھا بہن میں اندر آ رہا تھا تو کچھ بڑھ رہی تھی وہ کیا تھا بہن نے کہاں یہ اللہ کی مقدس کتاب قرآن ہے کہاں مجھے ہاتھ میں پکڑا ہو کہاں نہیں کہاں کیوں لا يمسگو اللہ المتنگھرون تو ناپاک ہے تیرے دل میں نبی کا بغز ہے صحابہ کی نفرت ہے ناپاک ہاتھ اس کو نہیں چھویا کرتے آج تو قسم کھانی ہو نا اپنی زمین بھس رہی ہو چاہے ناپاک وہ قرآن پکڑ لیتا ہے دکان تو مل جائے قرآن رائے دکانوں کو چھوڑانے کے لیے مکانوں کو چھوڑانے کے لیے جھوٹھی قسموں کے لیے فرمایا تنزیلن رب العالمین یہ رب العالمین اس کی طرف سے اتارا ہوا قرآن ہے نزل بگی الروح الامین سارے نوری فرشتوں کا سردار جبریل امین جس کو لے کر کے آیا بڑی عزمتوں والی کتاب ہے بڑی برکتوں والی کتاب ہے ناپاک ہاتھ اس کو چھو نہیں سکتے بڑی افسوس کی بات ہے آج کا مسلمان قرآن کی توہین کرتا ہے آج کا مسلمان قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے آج کا مسلمان قرآن کی جھوٹھی قسمیں کھاتا ہے ہر چیز کا وارث موجود ہے قرآن کے وارث برسو ہوئے مدینے میں سو گئے مبارک ہو شہے ہر دوسرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفہ تشریف لے آئے مولا یا صلی واسلیم دائماً آباداً على حبیبیك خیر الخلق كله میرے